ہی گیز ویڈیو کو سب سے پہلے تو لاس تک دیکھنا ہے اور آپ کو اگر کسی بھی طرح کی ڈاؤٹ ہوتی ہے تو آپ مجھے انسٹاکرام پر میسیج کر سکتے ہو یہ میرا آئی ڈی ہے اور آپ کو دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ آپ کو ویڈیو کو لائک یا ڈسلائک کرنا ہے جی ہاں دوستو یہ آپ کا حق ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو آپ کو لائک کرنا ہے اور اگر پسند نہ آئے تو آپ کو ڈسلائک کرنا ہے اور اگر آپ چینل پر نئے اور اسی طرح ویڈیوز پانا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کے وٹن پر کلک کر دیں چلی بینہ آگ دوائے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اس نائپ سیڈ آئپ کو اپنے فون پر تو ہمیں اپنے فون کرنے کے بعد یہاں پر کچھ اس طرح انٹرفیس ہمارا اپنے فون پر اور اس کے بعد ہمیں پلس والے ایکن پر ایک بائیگرونڈ کو ڈاؤنلوڈ کرنی ہے ایک بائیگرونڈ کو ایڈ کرنی ہے جس کو ڈاؤنلوڈ انگ آپ کو ویڈیو کے نیچے دسکرن میں مل جائے گی اور اس کے بعد ہمیں یہاں پہ ٹولز پہ جانا ہے اور یہاں پر سے اپنی فوٹو کو ایڈ کرنی ہے تو یہاں پر نیچے دبال ایکسپوزر کا اپشن ہوگا اس پہ ہمیں کلک کرنا ہے اور یہاں پر کلک کرنے کے بعد آپ کو پھر اپنی فوٹو کو سیلیکٹ کر لینے تو آپ کی فوٹو یہاں پہ ایڈ ہو جائے گی ہمیں اس کے پیر کو یہاں پہ زمین پہ رکھنا ہے تو ہم کو یہاں پہ دھیان رکھنا ہوگا اتنا ارجسٹ کرنے کے بعد پھر ہمیں اوپی سیٹی کو فول ہنڈرڈ پہ کر لینا ہے اور اتنا کرنے کے بعد پھر رائٹ کلک کر کے پھر ساپلائی کر لیں گے اب ہمیں یہاں پہ بائگراؤنڈ کو ایریز کرنے ہی تو اس کو لیے ہم اوپر جو ایرو والا آئیکن اس پہ ہم کلک کریں گے اور پھر ویو ایڈٹس پہ جائیں گے اور پھر ہمیں ڈبل ایکسپوزر پہ کلک کر کے پھر پینسل والا آئیکن پہ کلک کرنا ہے اب یہاں پر ہمیں دھیان رکھنا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں امون کو ہنڈرڈ کر لینا ہے اور یہاں پہ ہمارا جو بیچ میں فوٹو ہم نے ایڈ کی ہے وہاں پہ ہم برش کریں گے تو یہاں پہ ہمارا فوٹو جو ہے یہاں پہ ایڈ ہو جائے گا یہاں پہ ہم بیچ میں برش کریں گے اور اچھا سے یہاں پہ ہمیں برش کرنا ہے اس کے بعد پھر جو ایکسٹر یہاں پہ بائیگراؤنڈ پورشن آ جا رہا ہے ہمارے فوٹو کے ساتھ اسے ہمیں ایریز کرنا ہے تو اس کے لئے تھوڑی مہنت لگی گی دوستو تو اس کو آپ کو دھیان سے اور دھیرے دھیرے کرنا ہوگا تو اس کے لئے ہم امون کو یہاں پہ زیرو کر لیں گے پھر سے اور یہاں پہ زوم ان کر کے یہاں پہ ہم دھیرے دھیرے یہاں پہ برش کریں گے تو سب سے پہلے ہمیں جو اپنے بوڑی پورشن کا جو کنارے والا پورشن ہے اس جس والا پورشن اس پہ ہمیں برش کرنا ہے تو اس کے لئے ہم یہاں پہ دھیرے دھیرے برش کریں گے تو یہاں پہ میں تھوڑا ویڈیو فاسٹ کروں گا دوستو تاکہ آپ کا زیادہ ٹائم لسٹ نہ ہو تو آپ کو یہاں پہ دھیرے دھیرے ایک دم اچھی طرح سے یہاں پہ برش کرنا ہوگا اور اس کے بعد پھر جو بعد میں جو بھی پورشن چھوٹ جائے گا اسے ہم یہاں پہ erase کریں گے تو یہاں پہ ہمیں کنارے والے پورشن کو اسی طرح برش کرتے جانا ہے تو اس طرح ہم برش کر لیں گے اور یہاں پہ آپ کو فیس والے پورشن پہ تھوڑا دھیان سے کرنا ہوگا تاکہ یہ اچھے سے ہو اور اتنا کرنے کے بعد یہاں پہ ہمیں برش ہو چکا ہے اب یہاں پہ ہم آئی والے آئیکن پہ کلک کر کے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں کہاں پہ ہم نے برش کیا ہے اور کہاں کہاں پہ نہیں تو دیکھئے جہاں جہاں پہ ہم نے برش کیا ہے وہاں پہ erase ہو چکا ہے اور جہاں جہاں پہ نہیں کیا ہے وہاں پہ red ریڈ یہاں پہ دیکھ رہا ہے تو اب جہاں جہاں پہ red دیکھ رہا ہے وہاں پہ ہم پھر سے ہم برش کریں گے اور اس میں زیادہ محنت نہ لگے گا کیونکہ یہاں پہ جو مین بوڈی کے کنارے والا پورشن رہتا ہے اسی میں زیادہ محنت لگتا ہے تو آپ کو یہاں پہ جو اس پورشن کو یہاں پہ برش کر لینا اسی طرح تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو سارا جو پورشن ہے بائی گرون والا پورشن یہاں پہ ریز ہو چکا ہے اب آپ پھر سائے والے ایکن پہ کلک کروکے آپ کا فوٹو یہاں پہ دیکھ جائے گا تو یہاں پہ ہماری فوٹو جو ہے یہاں پہ اچھی طرح سے ایڈ ہو چکی ہے پھر ہم یہاں پہ رائٹ کلک کر کے اپلائی کر دیں گے اور اس کے بعد پھر بائیک آئیں گے ہم اور پھر سے ہمیں ایر والے ایکن پہ کلک کرنا ہے اور ویو ایڈٹس پہ جانا ہے اور پھر سے ہمیں ڈبل ایک سوزر پہ کلک کر کے پھر پینسیل والے ایکن پہ کلک کرنا ہے اب یہاں پہ ہمیں کیا کرنا ہے کہ جو یہاں پہ بیچ میں سرکل والا ایکن ہے یہاں پہ جو رنگ والا ایکن ہے تو اسے ہمیں کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ باہر کی طرف لانا ہے تو یہاں پہ جو اس کا نیچے والا پورشن ہے اسے ہم باہر کی طرف لانے کی کوشش کریں گے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے کہ یہاں پہ جو امانٹ ہے یہاں پہ زیرو رکھیں گے امانٹ کو اور یہاں پہ جو نیچے رنگ والا پورشن ہے اسے ہم یہاں پہ اس طرح سے برش کر دیں گے اب اس کے ساتھ جو اس کا بیگرانڈ والا پورشن ہے وہ بھی یہاں پہ آ جا رہا ہے تو اسے بھی ہم بعد میں ایریز کریں گے اب اس کے بعد یہاں پہ نیچے پیر کی طرف یہاں پہ جو انسٹاگرام لکھا ہوا ہے یہاں پہ اے اور جی چھپ گیا ہے تو اسے بھی ہم باہر کی طرف لانے کی کوشش کریں گے اسی طرح برش کر کے اسی طرح اے پہ بھی برش کریں گے تو یہاں پہ ہمارا جو جی ہے یہاں پہ باہر آ چکا ہے اور اے کو بھی باہر لے آئیں گے اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ کچھ پورشن باہر کی طرف آ چکا ہے جو کی نہیں آنا چاہیے تھا تو اس کیلئے ہم کیا کریں گے کہ امانڈ کو ہنڈٹ کر لیں گے اور پھر جو جو پورشن ایکسٹرا آ گیا ہے اسے ہم یہاں پہ برش کر کے ہٹا لیں گے تو اس طرح سے ہمیں برش کرتے جانا ہے جیسے یہاں پہ اے کا جو باہر آ گیا ہے اور اسی کے ساتھ پھر جی پہ آ گیا ہے باہر تو اسے بھی ہم یہاں پہ برش کر لیں گے اب اوپر میں جو رنگ ہم نے ایڈ کی تھی رنگ کا جو نیچے والا پورشن اسے بھی کچھ پورشن باہر آ گیا تھا اسے بھی ہم یہاں پہ برش کر کے ہٹا لیں گے تو یہاں پہ زوم ان کریں گے اب جیسے یہاں پہ بھی ہے تو اسے ہم برش کر کے ہٹا لیں گے تو یہاں پہ اتنا کرنے کے بعد جو آپ کا ایڈنگ والا پورشن ہے یہاں پہ وہ بلکل پوفیکٹلی کمپلیٹ ہو چکا ہے اب آئے والے ایکن پہ آپ کلک کر کے دیکھ سکتے ہو کہاں کہاں پہ آپ نے اپنی فوٹو کا ایڈ کی ہے اس کے بعد پھر رائٹ کلک کر کے ہم اپلائی کر لیں گے ہماری فوٹو جو ہے بلکل پوفیکٹ بیگرونڈ میں ایڈ ہو چکی ہے بلکل ریالیسٹی کا بھی لگ رہی ہے اب یہاں پہ کچھ کلر ایفیکس یہاں پہ ایڈ کرنی ہے ہمیں تو اس کے لیے ہم پھر سے یہاں پہ بائک آئیں گے اور یہاں پہ پھر سے ہمیں ٹولز پہ جانا ہے اور اوپر آپ کو یہاں پہ وائٹ بائلنس کو اپشن ملے گا تو وائٹ بائلنس میں ہمیں جانا ہے یہاں پہ وائٹ بائلنس اب وائٹ بائلنس پہ جانے کے بعد یہاں پہ دو چیزیں یہاں پہ temperature اور tint ہے تو temperature کے amount کو ہم یہاں پہ minus 80 کے aprox رکھ لیں گے اور نیچے slide کرنے پہ آپ کو tint ملے گا تو tint کے amount کو یہاں پہ plus 20 کے aprox رکھ لیں گے temperature کو میں minus 80 رکھنا ہے اور tint کو plus 20 کے aprox رکھ لیں گے اور اتنا کرنے کے بعد پھر آپ کو رائٹ constitution کر کے apply کر لے گا تو right click کر کے apply کر لیں گے اب پھر سے ہم یہاں پہ جو face ہے ہمارا وہ بہت زیادہ dell لگ رہا ہے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے کہ selective پہ جائیں گے اور selective پہ جانے کے بعد ایک selective کو ہمیں اپنی face پہ add کرنے ہے اور face پہ add کرنے کے بعد پھر یہاں پہ ہمیں اس کے brightness کو بڑھائیں گے تو brightness بڑھانے کے لئے ہمیں right slide کرنا ہے تو right کی طرف slide کریں گے تو brightness جو بڑھ جائے گا اور آپ کو دھیان یہ رکھنا ہے کہ اس کا center size کو ہمیں چھوٹا کرنا ہے تو two fingers سے ہمیں inward یہاں پہ slide کرنا ہے اور اسی طرح یہاں پہ hand پہ بھی ہم add کر لیں گے یہاں پہ اور اس کے بھی center size کو ہمیں کم رکھنا ہے اور سب کے brightness کو ہمیں بڑھاتے جانا ہے تو اس سے کیا ہوگا جہا ہمارا skin والا portion یہاں پہ bright ہو جائے تو اس سے بہت ہی زیادہ clarity ہمارے photo میں add ہو جائے گی تو آپ دیکھ سکتے ہو آپ ہمارا face میں focus زیادہ ہے ہماری photo میں تو right click کر کے پھر ہم apply کر لیں گے اب zoom in کر کے آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ ہماری جو photo ہے یہاں پہ اچھی brightness یہاں پہ ہمارے face میں دیکھ رہی ہے پھر ہم tools پہ جائیں گے اور یہاں پہ پھر lens blur پہ ہمیں جانا ہے اور lens blur پہ جانے کے بعد ہمیں کچھ اس طرح سے یہاں پہ اس کے shape کو change کر دینا ہے اور اس کے blur stand کو ہمیں plus 10 کے approach رکھ لینا ہے تو اس سے کیا ہوگا جو بھی کنارے والا portion وہ یہاں پہ blur ہو جائے گا اور آپ دیکھ سکتے ہو changes ہماری photo میں پہلے ہماری photo background تھی اور اب background add ہماری photo add ہونے کے بعد کچھ اس طرح سے لگ رہی ہے اب save کرنے کے لیے ہم save wall icon پہ click کر کے اپنی photo کو save کر لیں گے تو بس آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو like ضرور کریں اور اگر چینل پہ نئے ہو تو subscribe کے button پہ click کر دینا اور آپ کو کس topic پہ ویڈیوز چاہیے آپ مجھے comment کر کے بتا سکتے ہو یا پھر instagram پہ message کر کے بتا سکتے ہو تو ملتا ہوں guys اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے bye